دیواروں کے پیچھے کی چھایا نیرہ نے جب سے اس شہر میں قدم رکھا تھا تب سے اسے ہمیشہ ایک عجیب سا احساس ہوتا رہا تھا وہ ایک فریلانس لے تک تھی اور کچھ سمیے سے شانتی پون واتاورن کی تلاش میں تھی جہاں وہ اپنے اپنی اپنیاز پر کام کر سکے ایک دن اسے شہر کے کنارے پر ایک پرانا سنسان سا حویلی نظر آیا جسے دیکھ کر اس کے من میں ترنت اسے خریدنے کا خیال آیا وہ حویلی سنسان تھی لیکن اس میں ایک انوکھی کھینچنے والی شکتی تھی وہاں کے لوگوں نے اسے چیتایا کہ وہ جگہ اچھی نہیں ہے اس حویلی میں کئی رہش سے چھپے ہوئے ہیں گاؤں کے بزرگوں نے کہا لیکن نیرہ ان باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دے دی تھی اسے لگا کہ یہ سب پرانی کہانیاں ہوں گی جو لوگوں نے بینہ وجہ بنا رکھی ہوں گی حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی نیرہ کو عجیب سی تھنڈک کا احساس ہوا وہ جگہ ویران تھی مانو سالوں سے کسی نے اسے چھووا بھی نہ ہو حویلی کی دیواریں پرانی تھی جن میں تراریں تھی اور چھت سے پھوچھن رہی تھی لیکن نیرہ کو یہاں پھوچھتے ہوں گی پہلی رات نیرہ کو سوٹے سمیں ہلکی سی سرسرہت سنائی دی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی چاروں اور دیکھا لیکن کچھ نہیں تھا اس نے سوچا کہ یہ پرانی حویلی کی سامانی آوازیں ہوں گی وہ پھر سے سو گئی لیکن اسے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے ہر بار جب وہ پلٹ کر دیکھتی تو پیچھے صرف اٹھاریں کی پھوچھتی اگلے دن نیرہ نے اپنے اوپنیاز پر کام کرنا شروع کیا جیسے جیسے وہ لکھنے بیٹھی اسے بار بار وچلت کرنے والی دھونیاں سنائی دینے لگی کبھی دیواروں کے پیچھے سے کھرونچنے کی آواز آتی کبھی دروازے کی چرمراہٹ لیکن حویلی میں کوئی دوسرا نہیں تھا اس نے یہ سب اپنے من کا وہم مان لیا اور کام میں لگی رہی کچھ دن بیٹھتے گئے لیکن نیرہ کا بیچہ نہیں بڑھنے لگی رات ہوتے ہی حویلی میں عجیب و غریب کھٹنائیں ہونے لگی دیواروں سے کانا فوسی کی آوازیں آتی مانو کوئی اس کے بہت قریب کھڑا ہو وہ جب بھی دیواروں پر دھیان دیتی تو لگتا کہ وہ کسی طرح جیوت ہیں جیسے ان کی ستہ کے اندر کچھ پھل رہا ہو ایک رات نیرہ گہری نیند میں تھی کہ اچانک اسے لگا کہ کوئی اس کے کان کے پاس پھوس پھوس آیا وہ چونک کر اٹھی اور دیکھا کہ کمرے کی دیواروں سے دھندلی چھائیائیں باہر نکل رہی تھی وہ ڈر سے کانپ اٹھی تم یہاں نہیں ہو اس نے خود سے کہا لیکن وہ جانتی تھی کہ کچھ عجیب ہو رہا ہے چھائیائیں دیواروں سے باہر آ رہی تھی اور ان کے چہرے دھندلے تھے لیکن ان کی آنکھیں اسے کھوڑ رہی تھی نیرہ کو سمجھ میں آ گیا کہ بہر اس حویلی میں اکیلی نہیں تھی اس نے ترند اپنا سامان سمیٹا اور گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا لیکن جیسے ہی وہ دروازہ دروازہ زور سے بند ہو گیا حویلی نے اسے اندر بند کر لیا تھا دیواریں اب دھڑک رہی تھی مانوے زندہ ہوں اور ان کے پیچھے کچھ بھائیاب اچھے پا ہوا تھا نیرہ نے چیخنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز گلے بھی اٹھ گئی اس کی آنکھوں کے سامنے دیواروں سے دھیرے دھیرے انسانی آکرتیاں فاہرہ رہی تھی ان کے چہرے پہ کرتھے اور ان کی آنکھوں میں انگہی کہانیاں تھی وہ حویلی کی اناتماوں کی چھائی آئے تھی جو یہاں صدیوں سے قید تھی ہمیں مکت کرو وہ پھس پھس آ رہی تھی تم بھی اب ہماری درے ہو جاؤگی نیرہ کا شریف تھنڈا پڑھتا اور اس کی آنکھوں کے سامنے دیوار چاہتے اس نے اپنی دیواروں سے سنگرش کیا لیکن حویلی کی دیواروں نے اسے دھیرے دھیرے اپنی آگوش میں لے لیا صبح گام کے لوگ حویلی کے پاس آئے وہاں سب کچھ سامانی دکھ رہا تھا لیکن نیرہ کا کوئی آتا پتا نہیں تھا کئی ورشوں بعد جب کوئی اور اس حویلی میں آیا تو دیواروں میں خرونج کے نشان ملے ایسا لگا مانو کوئی اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو لیکن اس رات کوئی اور دیواروں کے پیچھے کی چھایا کا حصہ بن چکا تھا